کیوں کچھ سیچویسنس میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کچھ دیر پانی میں ہاتھ اور پیر ڈالنے سے ایسے ہو جاتے ہیں آخر ہمارے انگلی کے ناکونوں پر یہ سفید داگ کیوں ہوتا ہے بچے جب روتے ہیں تب ان کے آنکھوں سے آسو نہیں نکلتا اور کیوں فیملز کے مقابلے ادھکتر ہکلر برانڈ ہوتے ہیں ان سبھی چیزوں کے جواب اس بیڈیو کی طرح سوکنگ ہے تو بنے رہیے بیڈیو کے انڈ تک نمبر ٹونٹی ون دوستو آپ نے لوگوں کے ناکونوں پر ایسے سفید داگ دیکھے ہوں گے کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی ناکونوں پر موجود یہ سفید داگ آپ کے بوڑی میں آئرن کے لسیم اور منرلز کی کمی کے کارار ہوتا ہے ہماری بوڑی اور دیماغ کا کنیکشن اتنا زیادہ سٹرانگ ہے کہ بوڑی میں کہیں پر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے کوئی بیماری نیوٹرنس کی کمی ہوتی ہے تو اس کے سمٹمز بہت ہی جلد دکھنے لگ جاتے ہیں تاکہ ہم اسے ترنت ٹھیک کر سکیں نمبر ٹونٹی نائنٹین ایٹی نائن میں دے امریکن جنرل آف ہیلتھ پبلشت ایک اسٹیڈی کے اکارڈنگ جو لوگ لفٹ ہینڈ ہوتے ہیں جو اپنا سارا کام بائے ہاتھ سے کرتے ہیں وہ لوگ نو مہینہ کم جیتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے جو رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس دنیا کی زیادہ تر چیزیں رائٹ ہینڈڈ لوگوں کے حساب سے بنائی جاتی ہیں جس وجہ سے لفٹ ہینڈڈ لوگوں کو جینے اور لفٹ ہینڈڈ لوگوں میں کسی بھی طرح کے ایکسیڈنٹ کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں جن سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے نمبر نائنٹین آپ کو پتا ہے ہوگا کہ ہمارا دماغ ہی ہماری پوری بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ سرجری کے ٹائم ہمارے دماغ کو آدھا کر کے اسے الگ رکھا جا سکتا ہے اور اس سے ہمارے دماغ میں کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارے دماغ ہمیسہ چالیس کی عمرت تک بڑھتا رہتا ہے نمبر ایٹین انٹرنیسنل ہائپر ہائیڈروسیس سوسائیٹی کے اکارڈنگ ہم ہیومنس کی باڈی میں لاکھ سویٹ گلیمز ہوتے ہیں بٹ ہمیں فیل نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ تر گلنس ہمارے پیر کے نیچے ہاتھوں میں اور آپ کے ماتے پر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ بوڈی کے باہر آتا ہے ہمارے ایک پیر میں ہی ایک لاکھ پچیس ہزار سویٹ گلنس موجود ہوتے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیملز کے پیروں کی زیادہ تر سویٹ گلنس بند ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میلز کے مقابلے فیملز کے پیروں میں کم نمبر سیونٹی ہے آپ کی جبان میں موجود سلیپٹر سے آپ کو ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے اگر جبان نہ ہو تو ٹیسٹ کا پتہ لگنا ایمپوسیبل ہے اگر آپ کو اپنی جبان دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہر پارٹ ایک الگ طرح کا ٹیسٹ کو سنس کرنے کے لیے بنا ہے تو آپ کا ایسا سوچنا گرد دے گا ریسنٹ ریسرچ کے مطابق جبان کے ہر پارٹ میں ہر طرح کا ٹیسٹ جیسے کھٹا میٹھا اور تیکھا کا سنس کرنے کے لیے بنا ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ میلز کی ٹنگز کا سائی 3.3 انچ اینڈ ایج فیملز کی ٹنگز کا سائی 3.1 انچ ہوتا ہے نمبر سیسٹین ہمارے ہوت پورے سریر کے سب سے زیادہ سنسٹیف پارٹ ہوتے ہیں وہیں ہوتوں کے پیچھے ایک میسٹر نام کی مسل ہوتی ہے جو ہمیں کھانا چبانے میں ہماری مدد کرتی ہے اور یہ مسل اتنی شٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے ہم 90 کلو وجن تک کا اٹھا سکتے ہیں نمبر سیفٹین دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ کینسر کے مریج ہوتے ہیں وہ اپنے بالوں کو کٹوا دیتے ہیں ایر وہ خود ایسا نہیں کرتے کینسر کا علاج کرنے کے لیے کیمو تھیریپی کا یوج کرایا جاتا ہے جس سے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے انسان کے بال جنرلی وہ ایسے ایک ہیلڈی انسان کے بال ہر روز 0.03 سنٹی میٹر گروہ کرتے ہیں اور ہیومن باڈی کے سبھی ہیئر کالس جن سے ہیئر گروہ کرتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کیوں کہ اس کی باڈی میں خون ہوتا ہے بچے روتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آسو نہیں بھا سکتے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے ٹی اے ڈیکس ابھی بھی ڈیبلپ ہو رہے ہوتے ہیں دوستوں کو پتا ہے کہ انسان کے ناک اور کان بچپن سے لے کر ملنے تک بڑھتے رہتے ہیں انسان کا چہرہ عمر کے ساتھ بدلتے ہوئے نظر آنے رکھتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ لمبے سمیں تک پانی میں رہتے ہو تب آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں پر عجیبوں سے سلوٹے پڑھ جاتے ہیں لیکن کیا ہے نقصان ملکے کے یونیورسٹی میں سائنٹیسٹ نے اس بات کا ریسرچ کر کے بتایا کہ سلوٹے اصل میں بہت کام کے ہوتے ہیں جب ہمارے ہاتھ اور پیر گیلے ہوتے ہیں تو یہ سلوٹے ہمیں پکڑنے میں مدد کرتے ہیں اگر یہ سلوٹے نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں سے کسی بھی چیز کو نہیں پکڑ پائیں گے دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کئی سیچویسن میں ہمارے رونٹے کو پکڑھ رہے ہو جاتے ہیں جب آپ ایک ڈرامنی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی پارٹی میں بہت سور و را ہوتا ہے یا آپ بہت تیجی سپیڈ میں ٹراول کر رہے ہوتے ہیں ایسے سبھی سیچویسن میں آپ کی بوڈی میں ایک اسٹرولنگ نام کا ہارمون ریلیج ہونے لگتا ہے جب آپ کو کسی طرح کا اسٹریس ہوتا ہے یا گھبرات ہوتی ہے تب یہ ریلیج ہوتا ہے جب یہ ہارمون اچانک سے بہت تیجی سے ریلیج ہو جاتا ہے تو آپ کے روکٹے